اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے برداشت کیا اپنے صحابہ اکرام کو برداشت کی کیسے تلقین کیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینت المنورہ کے اندر موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے صحابہ اکرام آج ہم عمرے کی تیاری کرتے ہیں اور عمرہ کرنے کے لئے چلتے ہیں جب اللہ کے پیغمبر کی چاہت کا اظہار ہوا تو کون پیچھے رہتا صحابہ اکرام جہاں تک بتا لگتا گیا صحابہ اکرام اکٹھے ملتے گئے کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ عمرہ کریں گے اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑا مقام اور اس سے بڑا رتبہ کیا ہو سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرہ کریں گے اب امام الانبیاء ہیں اب یہ سردار الانبیاء ہیں یہ امام انا فی الدنیا ہیں یہ امام انا فی الاخر ہیں یہ دنیا کے امام ہیں یہ خاتم الانبیاء پیغمبر ہیں روانہ ہوئے مدینہ سے روانہ ہوئے ہدیبیہ کے مقام پہ جس وقت آ کے پہنچے ان کافروں کو پتہ لگ گیا مشروکوں کو پتہ لگ گیا انہوں نے اپنے بندے آگے پھیہ دئیے اور کہاں اللہ کے پیغمبر کو مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دینا یہ تلواریں لے کے آگئے اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے ہم آپ سے لڑائی کرنے نہیں آئے ہم آپ سے جھگڑا کرنے نہیں آئے ہم آپ سے کوئی لڑائی کرنے نہیں آئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم عمرے کی غرض کے لئے آئے ہیں ہم عمرہ کرنے کے لئے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے اب کس کو روکا جا رہا ہے وہاں میرے پیغمبر آپ نے پرداشت کیے میرا ہی ایمان یہ کہتے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جتنے بھی صحابہ اکرام موجود تھے اگر اللہ کے پیغمبر حکم دیتے تو اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے سے اپنے صحابہ اکرام کی مدد بھی کرتا اور ان کفار کو دکھا دیتے اور ان کو دنوں کے اندر تارے بھی دکھا دیتے کہ کیسے امام الانبیاء کو روکا جاتے لیکن اللہ کے پیغمبر نے جذباتی فیصلہ نہیں کیا بلکہ کیا کیے پرداشت کیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان کو ایلچی بنا کے بھیجا گیا انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم نہیں عمرہ کرنے دیں گے آپ اگلے سال آنا اگلے سال آ کے عمرہ کرنا شرائط تیہ ہوئیں میں بات کو مقتصر کر رہا ہوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے معایدہ کرنے کے لئے آ گئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے کہتے ہیں اگر کوئی ہمارا بندہ مسلمانوں کے تمہارے پاس پہنچے گا تو وہ آپ ہمیں واپس کر دیں گے اگر آپ کا کوئی بندہ ہماری طرف آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آ گئے اللہ کے پیغمبر جی اگر ہم کفار سے جہاد کریں اگر ہم ان کو مار دیں کیا یہ واصل جہنم نہیں ہے ہاں عمر آپ کی بات ٹھیک ہے اگر ہمیں یہ مار دیں تو کیا ہم شہادت کے منصب پر فیض نہیں ہیں فرمایا ہاں عمر تیری بات ٹھیک ہے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر جی پھر یہ کیسے فیصلہ ہے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا رسول اللہ عمر میں اللہ کا پیغمبر ہوں میں اللہ کا رسول ہوں میں وہ رسول ہوں جو بغیر وحی کے بولتا نہیں ہوں یہ اللہ ہی کا حکم ہے جو میں نے سنا دیئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی برداشت کا سبق دیئے تحمل کا سبق دیئے عمر برداشت کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فرماتے ہیں وہاں جاتا ہوں آنا رسول اللہ ابو بکر کے پاس جاتا ہوں ہوا رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں مجھے بات سمجھ میں آگئی اور بات یہ سمجھ میں آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کا جو فیصل ہے وہ ہمیں قبول ہے اور برداشتی پھر اگلے سال جا کے پھر عمرہ بھی کیا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے بڑے اچھے ہوتے ہیں یہ گفار بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے عمرہ نہیں کرنے دے رہے تھے واہ میرے اللہ تیری کتنی بڑی قدرت ہے آپ چابیاں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ آ چکی ہیں فتح مکہ کا دن آ چکے واقعہ بہت مقتصر ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پہ چابیاں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے عثمان بن مرزون آپ نے یہ چابیاں میں نہیں دی تھی ہمیں داخل نہیں ہونے دیا تھا آج میں اپنے حکم کے مطابق آپ کو چابیاں دیتا ہوں اور قیامت تک آپ سے یہ چابیاں کوئی بھی واپس نہیں لے سکتا یہ اللہ کے فیصلے اگر ہمارے اندر برداشت قیم ہو جائے اس برداشت کی وجہ سے معاشرے میں امن بھی آ جائے گا سکون بھی آ جائے گا اتمنان بھی آ جائے گا